جی نیکس کالر آپ لائن پر ہے فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم والیسلام علیکم حضرت میں صاحب شاہب بات کر رہی ہوں میں نے پوچھنا تھا کہ روحانیت میں جیسے انسان بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اس کو پھر آگے کی چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں تو جب اس کو آگے کی چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں تو یہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ معاملہ کہاں ہونے والا ہے اور کس جگہ ہوتا تو ہے لیکن کس جگہ آنے والا ہے پیش واقعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ روحانیت میں کافی مشکل کام نہیں ہے ایسی چیزوں کو دیکھنا اور نہ سمجھنا تو اس بارے میں ضرور زاحت کر دیں تو حضرت جی میں نے مجھے بھی کہنا تھا کہ وہ سعیدہ آسیا کے لیے آپ نے مجھے کہا تھا کہ ویڈ سپ پہ آپ مجھے کوئی پہنے کے لیے بیجیں گے ان اس کے لیے تو وہ بھی پلیز بھیجیں جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آپ کا اچھا دلچسپ سوال کیا ہے عزت انہوں نے تو آپ کیا فرمائیں گے عزت اس کے لیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ تاہرہ شاہب آپ نے اچھا سوال کی ہے سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ کہ آپ اپنے مسائل آپ سے شیئر کرتی ہیں اور باقی ذکر و اذکار کے ذریعے سے آپ بتا رہے ہیں کہ واقعات جو منکشف ہو جاتے ہیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ واقعہ کب پیش آنے والا ہے کیسے ہوگا تو پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب آئندہ کے واقعات کا انکشاف کرتے ہیں اور عالم غیب سے پردہ ہٹھا کہ بہت سی چیزیں انسان کو اس ذکر و اذکار کی برکت سے دکھا دیتے ہیں تو اس چیز کو بھی واضح کر دیتے ہیں کہ واقعہ کب پیش آنے والا ہے اور کس کے ساتھ پیش آنے والا ہے اس کی پیش بندی کیا تمہیں کرنی چاہیے وہ ساری چیزیں بھی آپ پر واضح ہو جاتی ہیں اور ان رمض کو ان رموز کو سمجھنے کی ضرور پیش آتی ہے لیکن اگر بلفرد والمحال کو سمجھنے میں آئے اور واقعہ کوئی ہولاک ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے جب وہ آفیت کی دعا کر لے حفاظت کی دعا کر لے اللہ کی اس کے واقعے کے شر سے حفاظت فرمانگ لے کہ اللہ اس کی واقعے کی تمام شرور سے میری اور باقی اچھے حوال دیکھیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کب اور کیسے ہونے ہیں تو اس کی خیر اللہ سے مانگ لے کہ یہ واقعہ آپ نے مرکشف کیا ہے اس کی جو خیر اور خوشی ہے وہ ہمیں آتا فرما تو دعا کر لے اول تو اللہ تبارک و تعالی ایسی چیز جب مرکشف کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ انسان کی یہ وہ دل کی دیوار جو شفاف ہوتی رہتی ہے اس آئینے میں مزید چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں لیکن اگر نہ بھی آئیں تو پھر یہ دعا ضرور کر لے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اس سے انسان ہر طرح آفیت اور حفاظت میں رہتا ہے اور باقی جو ہے صاحبہ کے لئے آپ نے جو ہے وہ دعا کی بات کی ہے انشاءاللہ اس دعا کو میں بھیج دیتا ہوں ویسے آپ نوٹ بھی کر لیں ان کو بتا دیجئے کہ یہ دعا شروع کر لیں انہیں کہے سورہ قریش سورہ قریش چھے ایک سو پچیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھے ایک سو پچیس مرتبہ سورہ قریش اول آخر یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے دعا کریں اور نوے دن کی نیت سے اپنا یہ عمل شروع کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کو ہر طرح کے مقدمات میں کامیابی ہوگی اور ان کو آفیت و عزت کے ساتھ جو ہے ہر فیصلے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کامران رکھیں گے یہ عمل ان کو بتا دیجئے انشاءاللہ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں تو عزت اگر کسی کو ایسی غیب کی چیزیں کچھ کھلنے لگیں تو اس کے ڈر سے اپنے ذکر اسکار نہیں روکنے چاہیے تاکہ یہ اچھا سوال کیا آپ نے پہلی بات تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اول تو اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرتا بھی نہیں کہ جب تک اس میں ایسی استعداد پیدا ہونی جاتی اس وقت تک تو اس کو نظر بھی نہیں کچھ آتا اگر کبھی ڈر خوف کی ایسی کیفز ہو بھی جائے وہ سمجھے گی تو ایسی کوئی ایسی شیطانی چیزیں ہیں یا دائمائیں کی ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر ہوگی اس کو ستا رہی ہیں ورنہ جب دل کا آئینہ شفاف ہو جاتا ہے تب ہی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں ڈر اور خوف کی بات ہی نہیں جب ذکر اور اذکار کرے گا تو اللہ اس کو قوت اور طاقت بھی دیتا ہے تو خوف تاری نہیں ہوتا لیکن اگر ایسی چیز ظاہر ہو جائے کہ جس کو اس کو دہشت ہو رہی ہے تو چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو جائی رکھے جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے حضرت جیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نزول ہوا آپ نے بھی یہ کہا تھا لقد خشیتو کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میری جان نکل جائے گی مجھے خوف ہے میں مر جاؤں گا یہ جو ہے یہ مجھے جو نظر آیا ہے تو مجھے بہت دہشت ہے اور زمی لونی زمی لونی کہاں پر رہے ہیں لیکن آپ نے وہ چھوڑی نہیں بعد اب اس کے بعد پھر وہاں چلے گا کیونکہ وہ جب گئے ہیں تو آپ جا کے سارے آگے آوال کھل گئے تو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آگے مزید آوال کیسے چلتے ہیں تو ڈر ہونا یہ ایک فطری طبی تقاضہ ہے وہ ہو جاتا ہے تو انسان کو بعض اصل حقائق پر بھی ڈر لگے گا لیکن چھوڑے نہیں اس کو کنٹیونی لگا رہے کیونکہ پھر اسی طرح جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وہی آئی تو آپ پر کیا خوفتاری ہے اس کے بعد کیا عالم ہو گیا تھا آپ وہی کے منتظر ہوتے تھے تو بالکل اسی طرح جاری رکھیں انوارت کھلتے رہتے ہیں ماشاء اللہ بہت شکریہ